بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حاضر ہوں آپ کے قدمت میں پاکستان ویڈر اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ نے انتوکہ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئن ڈیلی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکون کی بٹن پر کل کر دیجئے تاکہ موسم کی ڈیو کی نوٹفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باقی کر رہ سکے مونسون سنتا پنجاب والو تیاری پکڑو 18 آگر سے شدید بارشیں تیار کراچی تاکہ شمیر تک مونسون کی توفانی بارشوں اور شدید سلاب کا قطرہ کہاں کہاں پر آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو 18 آگر سے پہلے ملک کے کن کن شہروں میں موسلادار بارشیں متوقع ہیں اس رپورٹ پر ایک نظر اس دوران رپورٹ کے مطابق ملک کے بالے شمالی اور وستی سومے وقفی اوفیسے کئی تیز تو کئی موسلادار بارشوں کا سسلہ جاری ہے تاہم ملک کے جنوبی لائکو یعنی سندھ بلوچستان میں ابھی تک بارشیں نہیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس دوران آج رات یا پھر کل سے درمیانی درجے کی بارشوں کا نیا سسلہ صبح سندھ کو متاثر کرے گا جو کہ جنوبی مشرگی سندھ میں زیادہ فوکس ہوگا جس میں اتھر پارکر، عمر کورٹ، اسلام کورٹ، میرپور خاص میں اچھی بارشوں کا امکان ہے باقی کراچی، ہیدر آباد، سانگر، جام شورو، شید بن ازیر آباد، سکھر، لارکونا، دادو اور دیگر کئی شیرومی درمیانی درجے کی بارشوں کے امکانات موجود ہیں کچھ کچھ مقامات پر تیز بارش ہو سکتی ہے اس دوران آج رات سے مزید آئندہ تین روز تک اکی پی کے پنجاب کشمیر کی تمام وادیوں میں توفانی بارشوں کا امکان ہے جس سے سیلاب کا بھی کترہ موجود ہے باقی صبح بلوچستان میں اکثر مقامات پر موسم صاف، گرم اور خوش کرے گا جبکہ شمالی مشرقی بالی بلوچستان کے کچھ سو میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں اب بات کرتے ہیں تو 18 آگس سے کراچی تا کشمیر تک کن کن شہروں میں شدید بارشیں اور سیلاب کا کترہ موجود ہے اس رپورٹ پر ایک نظر اس دوران رپورٹ کے مطابق ملک میں بارشوں کا نیا سسلہ 18 سے 20 آگس کے دوران داکل ہوگا اس سسلے سے سندھ، بلوچستان، کشمیر، پنجاب اور خیور پکتوں خا کے مختلف الائکو میں توفانی بارشیں ہوں گی سب سے زیادہ بارشیں سندھ اور بلوچستان میں ہوں گی انشاءاللہ سب سے پہلے پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے بالی الائکو میں بارشوں کا نیا سسلہ 19 آگس سے داکل ہوگا جنوبی پنجاب میں گھرچ چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں بالی پنجاب میں اٹک چکوال، اسلام مبار، راول پنڈی، سرگودہ، خوشہ، میاوالی، جیلم، گجرات، منڈی، بالدین، ناروال، سیالکورٹ، گجرنوالا، آفزہ بارشیں، کپورا، نانا کساب، لاہور اور کسور کے بیشتری لائکو میں گھرچ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے اس دوران کچھ لائکو میں موسلا دا سی توفانی بارشیں ہو سکتی ہیں وستی پنجاب میں چنیوٹ، سیسلاباد، جنگ، توباٹھ ایک سنگ، اوکارا، سائی والوں، پاک پتن میں کئی کئی گھرچ چمک کے ساتھ بارش کائم کان ہے جنوبی پنجاب میں راجنپور، ریمیار کان، بھاول پور اور دیرہ گازی کان میں موسلا دار بارشوں کائم کان ہے کچھ لائکو میں توفانی بارشوں کائم کان ہے بکھر، لائیا، دیرہ گازی کان، ملتان، بھاول نگر، مزفرگر، کانیوال اور ویاری میں بھی بارش کائم کان ہے کیورپک تنکھا کی بات کریں تو بننو کو اور دیرہ اسماعیل کان اور پیش شاور ڈیویجن میں کئی ہلکی تو کئی موسلا دار بارشوں کائم کان ہے مردان، مالا کند اور ہزارہ ڈیویجن میں موسلا دار سی توفانی بارشوں کائم کان ہے کچھ لائکو میں دو سو میلی میٹر یہوں سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے بلوچستان کی بات کی جائے تو خوزدار، لسویلا، آواران، جل مقصی، نصیر آباد، جافر آباد، ڈیرہ بکٹی، بولان، کلات، مستون، زیارت، ارنائی سی بی، کولو، بارکان، لورالائی اور پنجگور میں بیشتر مقامات پر موسلا دار سی توفانی بارشیں ہوں گی دوران خوزدار اور کلالا، ڈیویجن میں دو سو میلی میٹرز تک بارش ممکن ہے بلوچستان کے باقی لائکو میں، کوئٹیا، زو، موسا، خیل، کلا سیفلہ، کلا عبداللہ، نوشنکی، خاران، چاگی، واشق، کیچ اور گوا درمی بھی بارش کائم کون ہے سندھ کی بات کریں تو انشاءاللہ کراچی، چھٹا بدین، میرپور خاص، ٹنڈو، علیار، ٹنڈو، محمد خان، حیدر آباد، سانگٹ، مٹیاری، جام شورو، شید بن عزیر آباد، نیو شورو فیروز، دادو، کیرپور، سکھر، لارکانو، کمبر، شہداد کوٹ، شکارپور، گھوٹ کی، کشم اور رجے کعباد میں بیشتر مقامات پر شدیر سی توفانی بارشیں ہوں گی اس دوران لارکانو، دادو، نیو شورو فیروز، کمبر اور شہداد کوٹ میں شدید ترین بارشیں ہوں گی کچھ لائکوں میں دو سو ملیمیٹر یہوں سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے ایتھر پارکر اور مرکوٹ میں بھی اچھی بارش کون کی توقع ہے کراچی میں سیلاوی سورطال بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سندھ کے جنوبی اور بلوچستان کے مشرقی لائکوں میں شدید ترین بارشوں سے سیلاوی سورطال پیدا ہونے کی بھی امکانات موجود ہیں گلگت بلستان کی بات کریں تو گلگت بلستان میں اس دوران مطلب آبرالو درے گا کہیں کہیں پر حلکی سی درمیانی بارشوں قائم کون ہیں انشاءاللہ اس سسٹم کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو علماء با علماء دیتے رہیں گے یہ تھی تھی کچھ کراچی سے لے کر کشمیر تک بارشوں کے نئے سسلے کے حوالے سے رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا بس دعا کر کے رہو کہ پاکستان میں ہمیشہ رحمت کی اور اچھی بارشیں ہو اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ میں انتینڈس ٹاؤن بارشوں میں مطلق روزان امہو سم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ادھر میر سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ